ویلگن ٹو نیرس سیلیوٹی نیوچ ٹیم انڈیا کے سب سے سپل کپتان جنہوں نے آئی سی سی کی تینوں بڑی ٹرو بھی پر کپچہ جمعیا ہے اور اپنے پردیس میں سب سے زندہ ٹیکس دینے والے بیکتے ہیں آج کی لائپ سٹال ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیپٹن کولک جو ٹویل کے بعد ہی ٹیل بی میں ٹکٹ کلیکٹر کے پوشٹ پر لگ گئے تھے اور جنہوں نے انڈیا ٹیم کو اپنی ٹیلنٹ کی دم سے کافی اونچائی تک لے گئی اگر آپ ماہی کے پہنے تو اس ویڈیو کو لائپ سیر سسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں چلیے بات کرتے ہیں نام کی تو مہین سنگھ دھونی ہے نک نیم کی بات کرتے ہیں ایم ایس دھونی ماہی اور کیپٹن کول ہے ان کا جنم سات جولائی انیس سو اکیاسی میں رانچی چھارکن انڈیا میں ہوا ہے دو جار بیس کے حساب سے ان کی ایج 45 سال کے ہو گئے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اسٹیڈی کی تو ڈی اے بی جوہار بیتیا مندل سیاملی رانچی چھارکن میں کی کالج اور انیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ایش ٹی جیویرز کالج رانچی چھارکن سے کی اور ایجوکیشنل اور کالیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو کالج ڈروپ آؤٹ کر دیا چلیے بات کرتے ہیں فیجیکل کی تو ایم ایس دھونی نے ہائٹ پانچ فیٹ نو انچ ہے اور سینٹی میٹر میں بات کرتے ہیں ایک سو پچھتر سینٹی میٹر ہے اور ویٹ کی بات کرتے ہیں تو پچھتر کیجی ہے بوڈی میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چیسٹ بیالیس انچ ہے ویسٹ پتیس انچ ہے وائی سیپ چودہ انچ ہے آئی کلر ڈارک براؤن ہے ہیر کلر بلیک ہے اور ویٹنگ اسٹائل رائٹ ہینڈ ہے فوڈ ہیویٹ نون بیجیٹیرین ہے ہوویز بائک چلانا پلنگ فٹوال کھیلنا ٹینس کھیلنا سوئنگ کرنا نیشنلٹی انڈیا ہے ریلیجن ہندو ہیں چلیے بات کرتے ہیں کیریئر کی تو ایم ایس دھونی نے کلاس 10 تک پڑھائی کی طرف دھیان دیا اور کلاس 11 کے بعد کرکٹ کی طرف جاندہ دھیان دینا شروع کر دیا باروی کلاس کے بعد ان کی ریلوی ٹکٹ کلیکٹر کی پوشٹ پر گورنمنٹ جوب لگ دئی بٹ ان کا انٹریس کرکٹ کی طرف جاندہ لگ رہا تھا پھر انہوں نے کرکٹ میچ جھارکن کے لیے کھیلا دھونی نے 18 برس کی عمر میں 1999 سے لے کا 2000 تک بیہار کے رن جیت ٹروپی کی شروعات کی 24 منگلہ دیس کے خلاب میچ میں ڈیبیو کی پاکستان کے میچ کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا اس میچ میں انہوں نے ہاپ سینچری ماری اور بھارت کو جیت دلائی پاکستان کو دھول چٹائی اور اس پوری سریج میں سات میچ میں 365 رن پاکستان کے خلاب اچھی بیٹنگ کر کے بنائے پاکستان کے خلاب جب سرچنگ جیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے تب دھونی نے اس میچ میں 133 بال پر 148 رن بنائی بھارت کو جیت دلائی اور اس کے بعد انڈین ٹیم کے کیپٹن بن گئے 49 سال کے ایم ایس دھونی نے بھارت کے لیے آخری میچ 2019 ورلڈ کپ میں نیوجلینڈ کے خلاب کھیلاتا ورلڈ کپ کے بعد سے ہی ایم ایس دھونی نے ایک دم انٹرنیشنل کرکٹ سے جانے کا فہنسلہ لے لیا تھا ایم ایس دھونی ایسے کیپٹن نے جنہوں نے آئی سی سی کے تینوں بڑی ٹروپی پر کبجہ کیا ہے 2007 میں آئی سی سی برلڈ کپ 2020 2010 سے 2016 میں ایسیا کپ 2011 میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2013 میں آئی سی سی چیمپین ٹروپی کیپٹن کول اپنے کیریئر میں میچ جو کھیلے ہیں ٹیسٹ میچ کی بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ میچ 90 کھیلے ہیں 6 ستک مارے ہیں 8 ستک 33 مارے ہیں ٹروپ سکور 224 ہے بندے کی بات کرتے ہیں 350 کھیلے ہیں ستک کی بات کرتے ہیں 10 مارے 8 ستک کی بات کرتے ہیں 73 مارے ہیں اور ٹروپ سکور 183 ہے ٹی ٹوئنٹی کی بات کرتے ہیں تو 98 کھیلے ہیں 8 ستک 2 مارے ہیں اور ٹروپ سکور 56 ہے مہین سنگھ دھونی پندہ اگست 2020 کو انٹرنیشنل کرکٹ کو عالبیدہ کہہ دیا دوستو مائی ابھی تک یہ سب سے سپل کیپٹن رہے پروپیشنل کی بات کریں تو یہ کرکیٹر ہیں اور پکٹ کیپر ہیں ایوارڈ کی بات کریں تو راجیب گاندی کھیل رتن 27 میں ملا پدم سری ایوارڈ 29 میں ملا پدم بوسر ایوارڈ 2018 میں ملا چلیے بات کرتے ہیں فیملی کی پان سنگھ دھونی ایمپولائی ہیں جونئر مینیجمنٹ کے مدرس نیم دیب کی دیبی اور بردر کا نیم نریندر سنگھ دھونی جو پولیٹیسین میں ہیں ایم ایس دھونی کی بائپ کا نام ساتچی دھونی اور ایم ایس دھونی کی بیٹی کا نام جیوہ مین سنگھ دھونی اپنے پروار کے ساتھ اپنے بنگلے میں رہتے ہیں یہ بنگلہ نیر برمو چوک رانچی جھارکنڈ میں ہے یہ بیلنگ تین منجل کی بنی ہے اس بنگلے کو ڈیجائن دھونی کے حساب سے کیا گیا ہے دھونی اس بنگلے میں کبھی کبار رہتے ہیں دھونی نے رنگ روڈ نیر دالہ دلی رانچی جھارکنڈ میں اپنا فرم ہاؤس بنبایا ہے یہ فرم ہاؤس ایکر جمین میں بنا ہوا ہے یہ فرم ہاؤس بہت خوبصورت اور پاکتک سندرتہ کی کار جانا جاتا ہے اور اکسد دھونی اپنا خالی وقت اسی فرم ہاؤس میں بتاتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں انکم کی ایپیل سیلی پندہ کروڑ روپے ہے اور ٹی ٹوینٹی سفیز دو لاکھ روپے ہے جانتا تر انکم برانڈ انڈوژمن سے ہوتی ہے چلیے بات کرتے ہیں نیٹورک تو مہین سنگھ دھونی کی نیٹورک ایک سو پانچ ملین ہے انڈین کرنسی کی بات کریں تو سا سو ساٹھ کروڑ چلیے بات کرتے ہیں کار کلیکشن اور پائی کلیکشن تو مہیندرہ سکار پیو پریس کی بات کریں سولہ لاکھ روپے ہے ماروطی ایس ایکس فور پریس کی بات کریں نو لاکھ روپے ہے لینڈ روبر فری لینڈر اس کے پریس کی بات کریں اتالیس لاکھ روپے ہے مٹسو بیسی پجیرو ایس ایپ ایکس اس کے پریس کی بات کریں تیس لاکھ روپے ہے پورسو نائن ہنڈریٹ لیون اس کے پریس کی بات کریں ایک کروڑ چونسٹ لاکھ روپے ہے پوڈی کیو سیون سو بی اس کے پیس کی بات کریں تو اسی لاکھ روپے ہیں کعبہ ساکھی نجا ایسٹو پریس کی بات کریں بیس لاکھ روپے ہے کونفی ڈی ریٹ ہیلکیٹ پریس کی بات کریں چھتیس لاکھ روپے ہے یاما ایف جیڈ اس کی پریس کی بات کریں پچاس جار روپے ہے سسکی آیا بوسا اس کی پریس کی بات کرتے ہیں تیرہ سلاک روپے ہے اور ہالڈے ڈیویٹسن فیڈ بوائی اس کی پریس کی بات کریں تو اٹھارہ لاکھ پچیس جار روپے ہے اس کے علاوہ اور بھی بائک ہیں مائنزنگ دونی کی لائپ شٹری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک سے سسکرائب کریں تینک یو